آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو گاڑیوں کے موجود کے بارے میں ہے ناظرین جب بھی بڑے موجودوں کا ذکر آئے گا ان میں ڈیوٹ ڈیومبر بیوک کا نام سر فیرس ہوگا لیکن اس کی بدکسپتی کہ آخری وقت میں گاڑ ٹیلیفون کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے اور گاڑیوں کے موجود کی موت انتہائی گربت اور قسم پرسی میں ہوئی اپنی زندگی میں انہوں نے بگیچے کو پانی دینے کا نظام ٹوائلٹ فلش کرنے والے آلے اور زن لگے سینک اور بار ٹیپس کو پینٹ کرنے کے طریقہ کار ایجاد کیے جو ان کے بعض طریقے آج بھی استعمال ہو رہے ہیں لیکن مدعویٰ جس نے انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا وہ اس کار کی تخلیق تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی کار بنانے والی کمپنی جنرل موٹرز کی بنیاد رکھی گزشتہ ستی میں فروخت ہونے والی پانچ کروڑ سے زیادہ گاڑیوں پر بیوک کا نام کندہ تھا لیکن ان تمام تر ایجادات اور خوشکسمتی کے باوجود ڈیوڈ بیوک کی زندگی کا اختتام انتائی غربت کے عالم میں ہوا ان کی زندگی کی غیر معمولی کہانی ان کے ایک اہم ہم اثر امریکی تاجر کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ڈیوڈ بیوک نے عظمت کے پیالے سے گھونٹ برا اور پھر جو کچھ اس کے پاس تھا اسے پھیج دیا لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا بیوک کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انتہائی ذہین اور شاندار موجود تھے لیکن ان میں کاروبار کرنے کی سمجھ بوجھ قدر کام تھی ایٹین فیوٹی سکس میں اپنے بچپن میں سکانڈینڈ کے علاقے اربورت سے امریکہ منتقل ہوئے تھے اور وہاں بڑے ہو کر انہوں نے ایک پلمنگ کے مشترکہ کاروبار کی بنیاد رکھی یہ ان کی واحد شاندار کامیابیوں میں سے ایک کو ثابت کرنا تھا لیکن بیوک اس سے کچھ نہیں تھے انیسویں صدی کے استدام پر انہوں نے ایک اور شوک پال لیا وہ شوک تھا موٹر انجن تیار کرنے کا انہوں نے پلمنگ کے کاروبار میں اپنا تمام حصہ فروس کر کے اس دور میں ایک لاکھ ڈالرز کٹھے کیے اور اپنی ایک گاڑیوں کی کمپنی کی بنیاد رکھی بیوک آٹو ویم گاڑیوں کے اوہر ہیڈ والو انجن تیار کرتی تھی جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں اور نائنٹین ٹو میں انہوں نے اس انجن کی صرف ایک کار تیار کی اور اس کار کی تیاری میں ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے اس کی ماری مدد ویلیم کراپوٹریٹ نے کی جنہوں نے بیوک کی ڈیورنٹ میں قائم کمپنی کو خرید لیا اور بعد ازائے سے جنرل موٹرز کا نام دیا جو حال میں دنیا کی سب سے بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے جنرل موٹرز نے بیوک اس کے اوہر ہیڈ والو انجن کی اجازت کے لیے خراج تحسین پیش کیا اور کار کے موجودہ دور میں بیوک برانڈ اور جنرل موٹرز کے لیے ان کی امیس کو کام نہیں کیا جا سکتا ان کی تاجمان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ڈیورٹ بیوک کی اپنی کہانی خود کوئی کافی پیچیتا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر یہ کہانی نہ ہوتی تو پھر کبھی ڈیورٹ بیوک آٹوموبائل بھی نہ ہوتی بیوک کو چند برسو بار مزید ایک لاکھ ڈالرز دے کر کمپنی نے فارق کر دیا تھا اگر وہ اس وقت کمپنی میں اپنا حضہ برقرار رکھتے تو یہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی رکم تھی جو شاید مستقبل میں کمپنی کے ساتھ رہے کل بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی دوسری خوش قسمتی کو بری طرح سے خراب ہوتے دیکھا اور ملنے والے ایک ڈالرز کو بنا سوچے سنگر کالیفونیہ میں تیل کے کاروبار اور فلوڈیڈیر کے زمینوں پر لگا دیا نائنٹین تھینٹی فور میں سکسٹی نائن یئرز کی ایج میں ڈیوڈ واپس لوٹے اور اس قدر مخفلے سوچے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مالی حیثیت نہیں رکھے تھے بل آخر ڈیوڈ کے ہنر کے سکول میں ایک انسٹرکٹر کی نوکری مل گئی لیکن ان کی اسے مسلسل بڑھتی جا رہی تھی چھوٹے کات کا بڑا آدمی سکوارٹ لینڈ کے علاقے اب روز میں مقیم ایک ریٹائر صافی اینڈ لیم جنہوں نے قصبے میں بیوق کا مجزمہ لگانے کی مہمی حصہ لیا تھا بیوق کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ مزید کمدور اور عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو انہوں نے ہنر سکھانے کے سکول کے انفارمیشن ڈیکس پر معمولی کام کرتے ہوئے دیکھا جا دکتا تھا جہاں انہوں نے کمدور چھوٹے بڑے شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو آنے والوں کو اپنے موٹے موٹے چشموں کے پیچھے سے گوردے تھے مارچ 1929 میں کی موٹ ڈیٹرانٹ کے ہار پر اسپتال منمونیہ کی وجہ سے ہوئی جہاں وہ بڑی آنٹ میں موجود ٹیومر کے علاج کے لیے داخل تھے اس وقت ان کی ایج 74 ایر تھی اسپتال داخل ہونا سے کچھ عرصہ کے بل اپنے ایک انٹرویو میں بیور میں کہا کہ میں پریشان نہیں ہوں ناکامی اس چخص کے لیے ہوتی ہے جو گرنے کے بعد بیٹھا رہے اور پریشان ہو کر کل کیا ہوا تھا بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو اور یہ دیکھے کہ آج آنے والے کل میں کیا کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہی کامیابی ہے کہ کل کو دیکھنا میں کسی پر اپنے ساتھ دکھا کرنے کا ازام نہیں لگا تھا یہ قسمت کا خیل تھا کہ میں نے اس کمپنی کو کو دیا جس کی بنیاد میں نے لکھی تھی جون نائنٹین نائنٹی فور میں ایک یادگاری تختی آرس بورٹ کے سابق نسک حال کی جواروں پر لگائی گی تھی یہ اس گلی میں بائد بائد جانے والی عمارت تھی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اس یادگاری تختی کی رنمائی کی جئی تو جنرل موٹرز کے سینر ایزیکٹر برٹ کو لیٹا نے کہا کہ بیور کا نام تقریباً پوری بیشوی شدی میں امریکہ کی گاڑیوں کی سنت کے بڑے ناموں میں سے ایک رہا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے یقین ہے کہ شخص کو عزت کرنا مناسب ہے نہ صرف اس لئے کہ اس کا نام ہماری گاڑیوں سے جڑا ہے بلکہ اس لئے کہ اس کی زہنت اور میند نے آٹو موبائل کی کامیابی کی ایک بے مثال کہانی کا آواز کیا جو ابھی تک لکھی جا رہی ہے دو سال پہلے نیوی آترا نے خبر دیدی کہ بیور کا نام جنرل موٹرز کے شمالی امریکہ کے مارڈرز کے پیچھے نہیں لگایا جا رہا چین میں بھی سب سے زیادہ بیور کا مارڈرز کی گاڑیوں کی فروغ ہوتی ہے اور ان کے نام کی تک لکھی ان گاڑیوں سے پہلے یہ ڈائی جا چکی ہے اور ان لیم اور دیگر کوششوں کے باوجود کارٹ لینڈ کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ تاریخ کے کتابوں میں بیور کا نام شامل کرے اور اس کے ابائی قصبے میں اس کا ایک مجسمہ نصب کرے ان پیش رفت ان کی یاد میں صرف ایک چیز بہتی ہے وہ آبروٹس میں امارت کی دیوار پر لگی ہو جاتگاری تختی ہے جو زیادہ تا مقامی افراد کی نظروں کے ایک اوجہ رہتی ہے ایڈ نیم کا کہنا ہے کہ ان کا مجسمہ نصب کرنا گاڑیوں کے مجد کے شایعہ نشان خلاجی ترقیم پیش کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دیور بیور کی زن کی صورت میں ہمارے پاس کوئی ایسا شخص تھا جو موٹر کاروں کی ترقی میں ہم پیش رفت کے لئے ذمہ دار تھا ترقی جو آج تک پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہ زین موجد یہاں آبروٹس میں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے پاس یہاں اس گلی کی آخری مارت کی دیوار پر اس کی جدگاری تختی لگی ہوئی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے لیکن اس قصبے میں رہنے والے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں بیوہ کا حق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے مجھے امید ہے کہ گاڑیوں کے اس موجد کی انفرمیٹری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا Thank you very much